بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل لبنس کیچن ڈائری امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ہائریس سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ آلو پالک کی ریسپی شیئر کروں گی یہ بہت سیمپل سی ریسپی ہے چلیں پھر دیکھتے ہیں اس کو کیسے تیار کرتے ہیں دو کلو پالکوں میں نہیں ساف کر کے کاٹ لیا تین بڑے آلو درمیانے کاٹ لیا ایک پیاس چاپ کر لیا لہسے ندھر کوٹ لیا ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ایک درمیانہ ٹوماٹر آئی چاپ کر لیا دو سب سپرچ سابت ون فور ٹی سپون کالی مرچ حالف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون پسا ہوا گرہ مسالہ حالف ٹی سپون پسا ہوا سوکا دھنیا ون ٹی سپون سرک میرچ ون ٹی سپون نمک حالف کپ دھوٹھ این میں حالف کپ کے قریب کوکنگ آل شامل کروں گی سب سے پہلے چاپ پیاس اور ساتھ میں دو سپس مرچ سابت مجھے ہری مرچوں کا آرومہ بہت بسند ہے میں اپنے کھانوں میں اکثر ہی سیور جیسے اس کو شامل کرتی ہوں پیاس ہلکا سا براون ہو گیا تو اس کے اندر لیسن پیسا ہوا لیسن کو اچھے سی فرائی کر لیا اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے اس کی سمیل بھی اب اس کے اندر ستھکوٹا ہوا آت رکھ تھوڑا سا پانی شامل کیا اب ون بائی ون کر کے ساری سپائسز شامل کرنے کھالی مرچ گرم سالہ اور حلتی نمک اور سوکھا دنیا سرخ مرچ اچھے سے مکس کیا کھٹا پر ٹاماٹر شامل کیا تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر میں دم پر رکھ دوں گی تاک کہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جا ٹاماٹر موسیقی موسیقی مسائلی کو اچھے سے بھون لیا اب میں اس کے اندر آلو شامل کروں گی اچھے سے آلو بھونجیں تو ان کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کر کے ان کو ڈھک کر رکھتے اور تھی دیر تک جتنی دیر تک آلو کر لی جاتے ہیں ایک پتیلے میں پانی گرم کیا اس کے اندر ون ٹی سپون کے قریب نمک شامل کر کے تمام کٹی ہوئی پالا کو اس کے اندر میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے میں اس کو بوائل کروں گی بہت سے کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ انیس سو تیس کی دہائی میں امریکی حکومت نے لوہے سے مالا مال پالا کو گوشت قیمت بادل کے طور پر فروک دینے کا ایک طریقہ تلاش کر رہی تھی اس کے لیے انہوں نے مشہور کارٹون پوپائی دی سیلر مین کی حد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا یہ ایک سمارٹ منصوبہ تھا اور یہ بہت خوامیاب بھی ہوا تھا آلو گلچو کے ہیں اب اس کی آنچ کو میں بند کر دوں گی پالا گلچو کی ہے اس کو شیک کر کے میں آلو میں شامل کروں گی اور اس میں ہاف کپ کے قریب دودھ شامل کر دیا اس کو میں جالی سے ڈھک دوں گی اس جالی کا یہ فائدہ ہے کہ تمام پانی خوشک بھی ہو جائے گا اور چولا بھی گندہ نہیں ہوگا اور ہاتھ پہ کوئی چھینٹ بھی نہیں پڑے گی یہ دیکھیں اسے سارا چولا بھی محفوظ رہا ہے اور میرے ہاتھوں پہ بھی کوئی چھینٹ نہیں پڑی ہے اس کا تمام پانی خوشک ہو گیا اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی آلو پالک ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے اگاہ کیجئے گا میرے چیلل کو سسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو آج کرنے کے لئے بہت شکریہ